بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ہی امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ انویر اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں جوبز والا آج کی اس نیو ویڈیو میں میں اپنے کو بتانے والا ہوں کہ پاکستان آرمی میں ایزا کلر کے ایزا کوکی ایزا سولجر آپ نے اپلائی کیا اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ کلیر کر کے آ چکے ہیں دین اس کے بعد ابھی آپ کا مرحلہ ہے ٹریڈ ٹیسٹ کے حوالے سے یا پھر اس آپ کا فائنل میڈیکل کے حوالے سے یہ دو صورتحال ہیں تو ان صورتحال کے مطلق میں آپ لوگ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ کا جو فائنل میڈیکل ہے وہ مجھے جو ذرائع سے اور میرے ایک بھائی نے جو مجھے انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق آپ کا فائنل میڈیکل کس ترتیب سے شروع ہو رہا ہے یعنی سپاہی کو پہلے بلائیں گے فائنل میڈیکل کے لیے کک کو بلائیں گے کلر کو بلائیں گے ان تینوں میں سے کن کیٹاگریز یا ٹریڈ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کون سے ٹریڈ میں سولجر کے حوالے سے کن ٹریڈ کو پہلے فائنل میڈیکل کی کال آئے گی تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں ٹریڈ ٹیسٹ کے بعد بھی فائنل میڈیکل کے بعد بھی آپ کا ٹریڈ ٹیسٹ کی کال آ سکتی ہے یا پہلے آئے گی تو یہ تمام کے تمام انفرمیشن اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل کے بل پریس کر دیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لاس بھی کیجئے گا کمنٹ بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور لائک آپ بہت کم کرتے ہیں تو اپنی طرف سے یار ایک لائک ایک بٹن دبا دیجئے گا آپ کچھ نہیں ہونے والا آپ کو آپ کو میں جسٹ انفرمیشن دے رہا ہوں تو اتنا تو بنتا ہی ہے میرا حق ٹھیک ہے تو میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں ہوں تنویر اکپال اور آپ تیغرین جو آپ سوالا تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب آپ آرمی میں یہ سارے ٹیسٹیں سولجر کلرگی یا کپ کے کلیر کر کے آ جاتے ہیں اس کے بعد تو آپ کو سب سے پہلے جب مرحلہ ہوگا اگر کال آنی ہوگی تو پھر آپ کو ٹریٹیسٹ کی کال ہے کہ فائنل میڈیکل کے بعد ٹریٹیسٹ کی کال کبھی نہیں آتی یہ یاد رکھیں فائنل میڈیکل سے پہلے آپ کو ٹریٹیسٹ کی کال آئے گی آپ کا یہ ٹریٹیسٹ ہے آپ نے پلان تاریخ کو آنا ہے ابھی ٹریٹیسٹ کے حوالے سے میرا ایک بھائی ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اکارہ سینٹر سے ہو گیا اور جہاں سے اس کو انفرمیشن ملی ہے جو ٹریٹیسٹ میں ہے وہ نرسنگ ہوتا ہے اور دین کلرک یعنی یہ دو جو ٹریٹ ہیں ان کی ہم جو کالز ہیں وہ پہلے سولجر اور کوک کا فائنل میڈیکل لیتے ہیں اور دین اس کے بعد ہم ان کی کالز سٹارٹ کرتے ہیں یعنی سولجر کی جو ویکنسیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اس سے کم کوکی ہوتی ہیں اور اس سے کم کلرکی ہوتی ہیں جن دوستوں کا ٹریٹ نرسنگ لگتا ہے تو ان کی اور کلرکی یعنی کلرکی کال آتی ہے اور دین جو نرسنگ جو جن کا ٹریٹ لگا ہوتا ہے یا جنہوں نے ٹیسٹ کلیر کیا ہوتا ہے نرسنگ کے حوالے سے دین اس کے بعد ان کو فائنل میڈیکل کی کال آتی ہے تو یہ ساری جو کلرکی اور نرسنگ کی کال ہوگی یہ مئی کے مئی کے منت کے انڈ سے سٹارٹ ہوں گی یعنی یہ اپلائی کی ڈیٹ آپ کی ختم ہو جائے گی دین اس کے بعد ون ویک پر ایک ویک نہیں ہوگی اس کے بعد آپ کی کال سٹارٹ ہو جائیں گی شاید ہی کوئی سینٹر ایسا ہو میں ہنڈر پرسن نہیں کہہ رہا لیکن شاید ہی کوئی نائنٹی پائی پرسنٹ کے علاوہ پائی پرسنٹ میں کوئی ایسا سینٹر ہو جس نے اپنے سولجر کے جو ہے ان پر نئے بندل ہو اور مطلب سولجر کے وہ فائنل میڈیکل لے چکے ہو یا ان کے لیے اتنا مشکل نہ ہو تو وہ پھر آپ کو کلرک کے لیے اپنا اگلا کام کا جو کام رہ جائے کہ وہ کلرک کے لیے رہ جائے اور وہ کلیر کرنا شروع ہو جائیں گے لیکن زیادہ تا نائنٹی پائی پرسنٹ سینٹرز ایسے ہیں جن کو پہلے سپائی اور دین کوک اور اس کے بعد کلرک اور نرسنگ ٹریڈ والوں کی کال آئے گی فائنل میڈیکل کی تو یہ آپ کو انفرمیشن مل گی امید ہے آج کی ویڈیو میں کافی اچھا انفرمیشن ملی ہوگی تو اگر کوئی سوال ہو تو کمٹ میں پوچھ لیں ویڈس اپ پہ نہ پوچھے گا کمٹ میں پوچھے گے انشاءاللہ ریپلائی کروں گا اور اب کے رہنمائی کروں گا اس ویڈیو کو لائک کمٹ شل لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ